بے بکوف کا بچہ اور بس ختم کہا ہے اب معاملہ فوٹیج فوٹیج سے بڑھ کر ماں باپ تک چلا گیا اور ایوناش نے ایلوش سے باپ پہ نہیں جانے کے لیے کام خیر جیسے تیزہ یہ جگلا سلجا تو نہیں پر ابھی کے لیے دونوں کو الگ کر دیا ہے وائی دوسری اور ایلوش صرف ایوناش ہی نہیں بگ باس کے ہر کنٹسٹین پہ باری پڑھ رہے ہیں خود آشکہ بھاٹیا کے بھی جو ان کے ساتھ ہی گھر میں آئی تھی گھر میں پہلا دن کچھ گھنٹے اور ایلوش نے آشکہ باٹیا کے ساتھ بستر باٹنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے لے کر دونوں میں توتو میمہ تک ہو گئی تھی جیا کے بارے میں بھی ایلوش اتنا ہی اچھا سوچتے ہیں جتنا ایوناش کے فکرا انسان سے پرانی دوستی ہونے کے چلتے بھی ان کی خوب جم رہی ہے جہاں فکرا انسان نے یہ کہا کہ ایلوش کے آنے سے وہ بہت خوش ہیں وہی ایلوش نے باتوں باتوں میں ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ غلط ہوں گے تو بھی ایلوش انہیں ہنڈیڈ پرسن صحیح کہیں گے ایلوش کا ونڈا کلیر ہے وہ باہر سے پوری گیم سمجھ کر گھر میں گھسے ہیں تب ہی تو گھر میں گھستے ہی انہوں نے پوجا وٹ کو تائی جی بنا لیا والاک جیڈ اور منیشہ کو آتے جاتے روز کرنے کے علاوہ اب تک ایلوش نے زیادہ فوٹیج دی نہیں ہے لیکن 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 ایک طرف بگ باس کے سارے صدسے اور ایک طرف بیبی کا جنہیں ایلوش کے گھر میں آنے سے پہلے ہی ان پر کرش آ گیا تھا اور جب سے وہ گھر میں آئے ہیں بیبی کا انہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی اسی بات پہ گھر کے صدستیوں نے بھی مزاگ مزاگ میں دونوں کو جپیاں دلوا دی اور فکرہ انسان نے تو دونوں کا ایک شپ نیم بھی بنا ڈالا بیبی کا پلس ایلوش یعنی ایش ٹیک بیبیش دیکھتے ہیں اب یہ پریم کا آنی کہاں تک جلتی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف ایلوش اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اس سے آڈیاز کا دل جیت رہے ہیں وہیں انہوں نے فکرہ انسان کو کئی بار یہ ہنٹ دینے کی کوشش کی کہ گھر میں کون ان کا دوست ہے اور کون نہیں جس سے بگ باس نے انہیں وارننگ دے دی کیونکہ بگ باس ہاؤس کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ بتانا رولز کے خلاف ہے بگ باس کی یہ وارننگ آشکہ بھاٹیا کے لیے بھی تھی کیونکہ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا ویل بگ باس ہاؤس کے اس سارے ڈرامے کے بعد اب ٹائم ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ آخر ایلوش یعنی ادف کا ہیڈن ٹیلنٹ کیا ہے تو بھائے لوگ ایلوش کی گردن ہڈیوں کی نہیں ربر گیا ہے ورنہ وہ اپنی مونڈی کو پورا گھما کے گھر والوں کو شاک کیسے کرتے گزب ٹیلنٹ ہے بھائی کا انہوں نے تو سچ میں سسٹم ملا ڈالا سادھو یہ شب سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیسے ویکتی کی تصویر آتی ہے ماتھے پہ تلاک شریر پہ بھگوارن کا وستر اور ایک میٹھی مسکان تھرے ویکتی کی ہے نا پر آپ سنیے اموگ لیلا داس کی وارنی انہیں لوگ موڈن ڈیس سادھو بلاتے ہیں آئے دن ان کے پروچن وائرل ہوتے ہیں اور انہیں میں سے ایک نے انہیں مصیبت میں ڈالا آئے اصل میں اپنے پروچن میں انہوں نے سوامی ویویکانند کے مچھلی کھانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا انہوں نے سوامی ویویکانند کے گروہ رامکرشن پرمہنس پر بھی ٹپڑنی کی اور یہ کہا کہ سوامی ویویکانند کا یہ کہنا کہ گیتہ پڑھنے سے شریشت پوڑوال کھلنا ہے سراسر غلط ہے پر یہ بولنا گیتہ پڑھنا اس سے زیادہ شریشت پوڑوال کھلنا ہے یہ غلط ہے پر فیک بھائی بتا دے کہ اموگ داس جس واقعے کی چرچہ کر رہے ہیں اصل میں سوامی ویویکانند نے وہ بات ایک چھوٹے اور بیمار بچے کو سمجھانے کے لیے کہی تھی جو ان سے ادھاتن سیکھنے آیا تھا اور یہ تو ہمارے شاستروں میں لکھا ہے کہ شریر دھرم پانے کا مادہ میں مطلب اگر شریر میں کمی ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے میں جیسے اس کون کو اس وائرل پروچن کی خبر ہوئی انہوں نے فوراں گیارے جولائی دوہزار تیس کو ایک پریس ریلیز بلائی اور کہا کہ اموگ لیلا داس نے انہیں سمجھنے میں غلطی کی انہوں نے اپنی غلطی مانی اور اسی لیے انہیں ایک مہینے کے لیے سکون سے بین کر دیا ہے اور وہ پشتاپ کے لیے ایک مہینہ گووردھن پروتوں میں بتائیں گے نمبر تھری ورلڈ ریکارڈ ہو تو ایسا ورلڈ ریکارڈ ایسا بناو گی چار لوگ خود آ کر بولیں بیٹا تم سے ہی ہو پائے گا اب دیکھو ایک روم میں پچھتر لوگوں تب جا کر 99.9% چانس ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے جن دن ایک ہی تاریخ پر آئیں لیکن لرکانہ پاکستان کا مانگی پریوار ان کے ایک گھر میں نو لوگ ہیں اور نو کے نو لوگوں کا جن دن ایک ہی دن پر ہے آگست پست خود امیر علی اور ان کی پتنی خودجہ کی شادی کی سالگیرہ تک اسی دن ہے جنہوں نے انہیس سے کیانبے میں شادی کی تھی اور اس فیملی کی اسی خاصیت نے ان کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کر آیا ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے بلاغ میں گینیز والوں کا کہنا تھا کہ سارے بچے نیچرلی پیدا ہوئے ہیں یعنی نہ ہی ان کا جن پری میچرلی ہوا ہے اور نہ ہی سی سیکشن سے امیر سے اس پر سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے اللہ کی دین بتایا پتھان کے نام آج کئی ریکارڈز ہیں چاہے وہ پہلے دن سو کروڑ کمانا ہو یا پھر انڈیا میں پہلی پانسو کروڑ کمانے والی ہنڈی فلم مگر سوٹرو گلوسار جوان اسی سال بنے پتھان کے سارے ریکارڈز کو آرام سے توڑنے والی ہے جس کی دیر ساری وجہ سامنے آ رہی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پتھان کے پہلے شاروخان چار سال کے بنواس پر تھے اور اب صرف آٹھ بہینے کے گیپ میں اس آرگے کی دوسری مووی ریلیز پر ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پتھان نے چھائے کئی ریکارڈز کو توڑا ہو مگر تمیل نادو میں لوگوں کے دل جیت نہیں پائی مگر ساؤس ٹینیما کے ڈیریکٹر ایٹلی کے مسالے سے جوان پکہ پین انڈیا فلم کے نام سے چھانے والی ہے جس کے پرموشن کے لیے خود سلمان بھائی جان تک جڑ گئے ہیں اور شاید اسی لیے ٹریلر ریلیز کے اتنے دنوں بعد بھی جوان یوٹیوب پر ٹرین کر رہا ہے اور 1962 کے گانے پر ناچ رہے شاروخ ٹویٹر پر وائرل ہو رہے ہیں اس زبرزرز ریسپونس کو دیکھ کے شاروخ نے ایٹلی کو تھینکس کہہ کے ایک ٹویٹ کیا جس پر ایٹلی نے بھی ریپلائی دے کر کہا کہ وہ ہمیشہ شاروخ کے ساتھ کام کرنے کا خواب دیکھتے تھے اور اب وہ سپنا ان کا پورا ہو چکا ہے اور تو اور ان کی فین گیری اتنی زیادہ آئے کہ ان کے بیٹے کا نام احسار کے کے پتا جی کے ساتھ میچ ہو گیا مگر اب فائنلی 2021 سے شروع ہوا جوان کا سفر 2023 کو ختم ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹریلر پر بدھائی دینے والی آڈینس ٹیٹر میں بھی تاریح بجاتی ہے یا نہیں لوگ ڈاؤنگ کا دور لوگ ہو رہے تھے بور اور ایسے میں پب جی گانا پر بہن ہونے کے باوجود پنر چنم لے کر بی جی ایم آئی کے روپ میں لوٹے پب جی پہ کیا پھر لگ جائے گا تعلق کیونکہ اسی منگلوار کو ہماری فیننس مینسٹر نرملا سیتا رمن نے تو بول ڈالا کہ آپ سے آن لائن گیمنگ کا بھرنا ہوگا 28% ٹیکس ویل اس سے پہلے آپ کا سر گھومے چکر کھائے میری بات پہ دھیان برمائیں اس کا اثر بی جی ایم آئی پہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں انڈیا کے مطابق بدلاؤ تو آئے ہیں پر ساؤتھ کوریا کا ہونے کے چلتے اس کی لائف ابھی بھی جھنگا لالا ہے حالانکہ یہ انڈین گیمز کے لیے نہیں کہہ سکتے اور انڈسٹری کو ختم کرنا ایسے کوئی کچھ ہمارے اجنڈا میں نہیں ہے منگلوارگو فیننس مینسٹر نے یہ بھی کہا کہ آن لائن گیمنگ آس رائیڈنگ اور کسینو جیسے سٹھے بازی کے کلوں پر 28% کا جی ایسٹی بہت سو سمجھ کر لگایا گیا ہے وہی انڈسٹری کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جو گیمنگ انڈسٹری 2025 تر 5 بلین ڈالرز کی ہونے والی تھی وہ اسی فیصلے کے بعد انڈیا میں ٹھپ پڑ جائے گی شاک ٹینک 1 کا حصہ رہ چکے اشنیر گروور نے بھی کہا اگر 100 روپے دے کر گیم کھیلنے آتا ہے اور گورمنٹ اس کے 28 روپے لے کر اس بچے ہوئے 72 میں کھیلنے کے لیے کہتی ہے تو کون گیم کھیلنے آئے گا اس پر آپ کی کیا رہا ہے تب تک ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہین